اس ویڈیو میں ہم سویس سائیکالوجسٹ جان پیاجے کی تھیری آف کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایڈوکیشنل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائیں گے پیاجے نے سٹارٹ میں ایلفرٹ بنے کی لیبارٹری میں بچوں کے انٹیلیجنس ٹیسٹ پر کام کیا تھا بچوں نے ان ٹیسٹ میں کچھ رانگ انسر بھی دیئے تھے اس بات نے پیاجے کو سوچنے پر مجبور کر دیا مثال کے طور پر اگر آپ کسی آٹھ یا نو سال کے بچے سے پوچھیں کہ وہ کہاں رہتا ہے تو وہ بتائے گا کہ لٹسے وہ لاہور میں رہتا ہے لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ نہیں تم پاکستان میں رہتے ہو تو وہ زد کرے گا کہ نہیں وہ پاکستان میں نہیں لاہور میں رہتا ہے پیاجے کے مطابق کچھ تھنکنگ جو ایڈلٹس کے لیے بڑے سمپل ہوتی ہیں وہ چیلڈرن کے لیے اتنی سمپل نہیں ہوتی اس طرح آپ نے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جب وہ اپنے بڑے بھائی سے بڑے ہو جائیں گے تو وہ اس سے بہتر کھیلیں گے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچے ایسا کیوں سوچتے ہیں جیسے ہماری ہائٹ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے ویسے ہماری انفارمیشن کے اندر نئے فیکٹس اور نئے آئیڈیاز کے ایڈ ہونے سے کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی پیاجی کے اکارڈنگ یہ پروسس بر سے میچوریشن تک سلولی ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہم اپنے اردگرد کے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیولپمنٹ سے ریلیٹیڈ چار فیکٹرز ہماری تھنکنگ کو ایمپیکٹ کرتے ہیں ان میں بائیولوجیکل میچوریشن، ایکٹیویٹی، سوشل ایکسپیرینس اور ایکویلیبریشن وغیرہ شامل ہیں ان چاروں کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں نمبر ایک بائیولوجیکل ڈیولپمنٹ جیسے جیسے میچوریشن ہوتی ہے اور ہمارے جینز اور ڈی این اے میں جو انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں اس کے مطابق ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس فیکٹر کو ٹیچر یا ایکسٹرنل انوارمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک مینٹل پروسس ہے ایکٹیویٹی کا بھی میچر رول ہے جب فیزیکل میچوریشن آ جاتی ہے تو اس کے بعد اگر بچہ انوارمنٹ سے نہیں سیکھتا کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا کھیلتا نہیں ہے چیزوں کو ٹیسٹ یا اپزورو نہیں کرتا تو مینٹل ڈیولپمنٹ پوسیبل نہیں ہو سکتی سوشل ڈیولپمنٹ جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے اردگرد لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں پیاجے کے اکارڈنگ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سے کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے دوسروں سے سیکھتے ہیں اس طرح ہمارے کلچر میں جو ویلیوز ہوتی ہیں اور نالج ہوتا ہے وہ بڑوں سے بچوں میں ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے ایکویلبریشن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آگے جا کر ڈسکس کریں گے پیاجے کے اکارڈنگ دو بیسک تھنکنگ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں ارگنیزیشن جس میں ہم بیہیوئر اور تھارٹس کو کمبائن، ریکمبائن، آرینج، ریارنج کرتے رہتے ہیں دوسری اڈپٹیشن ہے جس میں ہم خود کو انوارمنٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ارگنیزیشن نیچرلی ہم تنکنگ پروسس کو ارگنیز کرتے رہتے ہیں اس طرح ہم سیمپل سٹکچرز بناتے ہیں ان سیمپل سٹکچرز کو ہم کمبائن اور کوارڈینیٹ کر کے کمپلیکس سٹکچرز بناتے ہیں سیمپل سٹکچرز کو مثال سے یوں سمجھے کہ جیسے بہت چھوٹے بچے یا تو چیز کو پکڑ سکتے ہیں یا اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان میں سٹکچرز کو آرگنائز اور کوارڈینیٹ کرنے کی ایبیلیٹی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ ان سیمپل سٹکچرز یعنی چیز کو پکڑنا اور اس کی طرف دیکھنا ان کو کمبائن اور کوارڈینیٹ کر کے کمپلیکس سٹکچرز بنا لیتے ہیں ان سیمپل سٹکچرز کو پیاجے نے ایک سپیشل نیم بھی دیا جو کہ سکیمز یا سکیما ہے پیاجے کی تھیوری میں سکیمز تھنکنگ کا ایک بیسک یونٹ ہے ان یونٹ کو کمبائن اور کوارڈینیٹ کر کے تھنکنگ کو امپروف کیا جاتا ہے سکیمز کی کچھ اور مثالوں میں سٹواسے، کولٹرنگ یا جوس پینا روز کی پتیوں کے پیٹرن کو سمجھنا وغیرہ شامل ہیں ان سکیمز کو مزید سکیمز کے ساتھ کمبائن اور کوارڈینیٹ کر کے ڈرنکنگ کی سکیم اور گارڈنگ کی سکیم بنائی جا سکتی ہے اس طرح ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان سکیمز کو آرگنائز کرتا ہے اور اس کے بیہیوری میں بہتری چلی جاتی ہے آتی ہے آرگنائزیشن کے بعد اب ہم ایڈپٹیشن کو دیکھیں گے ہم اپنی تھنکنگ کو آرگنائز کرنے کے ساتھ ہم خود کو انوارمنٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں ایڈپٹیشن کے دو پارٹس ہیں اسیمیلیشن اور اکاموڈیشن اسیمیلیشن میں ہم کسی ایگزیسٹنگ سکیم کی مدد سے انوارمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسیمیلیشن میں ہم نیو چیزوں اور نیو کانسپٹس کو سمجھنے کے لیے پرانی سکیمزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ جب کسی بلی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے ڈوگی کہتا ہے کیونکہ بلی اسے ملتے جلتی ہوتی ہے اور وہ اسی پیٹرن میں اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اکاموڈیشن میں ہم سکیمز کو چینج کر کے نیو سیچویشن کو سمجھتے ہیں ہم نیو چیزوں کو اپنی تھنکنگ میں ایڈجسٹ کرنے کے بجائے اپنی تھنکنگ کو ہی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں پرانی سکیمز میں چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی بجائے نیو سکیمز بنا لیتے ہیں جب بچہ بلی اور ڈوگی میں ڈیفرنشیٹ کرنے لگتا ہے تو وہ ان دونوں کو الگ الگ سکیمز استعمال کر کے سمجھتا ہے اور بلی اور ڈوگی کو الگ الگ سمجھنے کے لیے اکاموڈیشن کا استعمال کرتا ہے ہم اپنے اردگرد کی انوائرمنٹ کو اپنی ایڈجسٹنس سکیمز کی مدد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب سمجھ نہیں سکتے تو اپنی تھنکنگ کو انوائرمنٹ کی اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اسے اکاموڈیشن کہتے ہیں روز میرا زندگی میں ہم دونوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن سم ٹائمز یہ دونوں پروسیس بھی فیل ہو جاتے ہیں پیاجے کے اکارڈنگ ایسیمیلیشن اور اکاموڈیشن اصل میں تھنکنگ کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تمام لوگ ہر وقت اپنی تھنکنگ میں ایک بیلنس کی سرچ میں رہتے ہیں اسے ہم اکوڈیبریشن کہتے ہیں اگر ہم کسی سکیم کو کسی نئی چیز پر اپلائی کریں اور وہ سکسسفلی اپلائی ہو جائے تو اکوڈیبریشن ایگزیسٹ کر رہا ہے اگر ایسا نہ ہو تو ڈس اکوڈیبریشن آ جاتا ہے اور ہم انکومفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور پھر بیلنس کو تلاش کرنے لگتے ہیں اب ہم پیاجے کے کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ کی فور سٹیجز کو ڈسکس کریں گے پیاجے نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ سب لوگ فور سٹیجز میں ایک ہی وقت میں سے گزرتے ہیں یہ سٹیجز ایج کی اکوڈنگ ہوتی ہیں لیکن جہاں پیاجے غلط ہے کیونکہ بچے کی ایج پتا ہونے سے کبھی بھی یہ پتا نہیں چاہ سکتا کہ وہ کیا کیا جانتا ہے اور اس نے کیا کیا سلائیتیں ڈیویلپ کر لی ہیں اسے سنسٹی موٹر سٹیجز بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بچہ اپنی سنسٹیز کو یوز کرتا ہے اور موٹر سکلز کو استعمال کرنا سیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور ان کو موو کرتا ہے اور چیزوں کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے یہ سٹیجز زیرو سے ٹو یر تک رہتی ہے اس سٹیجز کا ایک ایمپورٹن فیچر اوبجیکٹ پرمننسی ہوتا ہے اوبجیکٹ پرمننسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز سامنے ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور سامنے نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرنا ختم ہو گئی ہے اسی لئے اگر کوئی بال بغیرہ اس سے دور چلی جائے اور اس سے نہ دیکھ سکے تو وہ رونہ سٹارٹ کر دیتا ہے اس سٹیجز میں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مینڈ والا پروورب فٹ آتا ہے سیکنڈ سٹیجز پری اپریشنل یہ سٹیج 2 to 7 year تک ایکزسٹ کرتی ہے پری اپریشنل میں اپریشنل کا کیا مطلب ہے پیاجو کے اکارڈنگ اگر کوئی ایکشن فیزیکلی نہیں مینٹلی کریں اور پھر اسے ریورس بھی کر سکیں تو اسے اپریشن کہتے ہیں اس سٹیجز میں بچہ مینٹل ایکشنز کی طرف بڑھتا ہے مگر ابھی اس نے مینٹل ایکشنز کو مکمل طور پر سیکھا نہیں ہوتا اس سٹیجز کا ایک ایمپورٹنٹ فیچر سیمیوٹک فنکشن ہے سیمیوٹک کو ایک مثال سے یوں سمجھئے جیسے بچہ کسی چیز مثلا پکچر وغیرہ دکھاتا ہے بائسیکل کی پکچر دکھاتا ہے اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے بائسیکل چاہیے دوسری ایمپورٹنٹ چیز اس میں لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچہ اس میں مدہ ٹنگ سیکھتا ہے مگر اس سٹیجز پر وہ کنورسیشن کے پرنسپلز کو نہیں سمجھتا بس کچھ الفاظ کی مدد سے وہ اپنا میسج کے نوے کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سٹیجز کا ایک اور ایمپورٹنٹ فیچر ایگو سنٹریزم ہے اس کا مطلب سلفش ہونا نہیں لینا آپ نے اس سے مراجعہ ہے کہ وہ دوسروں کے ایکسپیرینسز کو بھی اپنے ہی پوائنٹ اف یو سے دیکھتا ہے مثلا اگر کوئی بچہ کتوں سے ڈرتا ہے تو وہ ایزیوم کرے گا کہ سب لوگ کتوں سے ڈرتے ہیں اس کے علاوہ اس سٹیجز میں اینیمیزم ہوتی ہے یعنی بچہ ہر چیز کو الائف سمجھتا ہے جب تک کہ وہ چیز ٹوٹ نہ جائے یا خراب نہ ہو جائے تھرڈ سٹیجز ہمارے پاس کانکریٹ آپریشنل ہے یہ سیون ٹو الیون یار تک ایکسیسٹ کرتی ہے اب بچوں میں آپریشنل تھنکنگ آ جاتی ہے یعنی وہ منٹلی کسی کام کو کر بھی سکتے ہیں اور اسے ریورس بھی کر سکتے ہیں مگر ابھی یہ صرف فیزیکلی پریزنٹ چیزوں تک لیمیٹیڈ ہوتی ہے اب بچے لاف کنزرویشن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لاف کنزرویشن آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی تعداد یا اماؤنٹ سیم رہتی ہے اگر ہم اسے ڈیفرنٹ طریقے سے ایرنج کریں یا اس کی اپیرنس کو چینج کر دیں مثلا اگر آپ ایک پیپر لیں اور اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیں اور اسے دوبارہ ترتیب کے ساتھ جوڑیں تو اس کا سائز اسی پیپر کے برابر آئے گا جس کو اپنے پیسز میں ڈیوائیڈ کیا تھا اگر آپ دو گلاس لیں ایک ذرا لمبا اور دوسرا ذرا چھوڑا ہو دونوں میں برابر پانی ڈالیں لمبے گلاس میں پانی کا لیول ذرا انچا ہوگا مگر ہم جانتے ہیں کہ پانی دونوں میں برابر ہے لیکن اگر آپ یہ بات کسی پری آپریشنل سٹیج کی بچے سے پوچھیں تو وہ لمبے گلاس کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اس میں پانی زیادہ ہے لیکن کونکریٹ آپریشنل سٹیج کے بچے اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ لے گا دوسرا کریکٹریسٹک کلاسیفیکیشن کے ہے یعنی بچے چیزوں کو ان کے انٹر ریلیشن کی بیس پر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سیریشن ہے سیریشن سے مراد چیزوں کو ان کے سائز کے اکارڈنگ ترتیب لگانا ہے مثلا اگر آپ کے پاس کچھ سٹکس ہیں ان کے سائز کے مطابق سٹکس کو ارینج کر دینا سیریشن ہے یہ بھی اسی سٹیج میں ڈیوائیڈپ ہوتی ہے لاسٹ پہ ہمارے پاس ٹرانزیٹیویٹی ہے چیزوں کو لاجیکلی ترتیب دینا ٹرانزیٹیویٹی کے لاتے ہیں مثلا اف ایس گریٹر دن بی اینڈ بی اس گریٹر دن سی دن ہم کہہ سکتے ہیں ایس آلسو گریٹر دن سی فورتھ این لاسٹ سٹیج ہمارے پاس فارمل اپریشنل سٹیج ہے یہ سٹیج 11 to 15 year کے دوران ایگزیسٹ کرتی ہے اب فیزیکل چیزوں سے نکل کر ہم ایبسٹریکٹ چیزوں کے بارے میں ریزننگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹیج پھر تھراؤٹ لائف ایگزیسٹ کرتی ہے بچھلی ٹرانزیٹیویٹی والی مثال اگر دوبارہ دیکھیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ایس گریٹر دن بی بی اس گریٹر دن سی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایس آلسو گریٹر دن سی وہ مثال ہم نے کمکریٹ آپریشنل سٹیج میں دیکھی تھی اس وقت چیزوں کا فیزیکلی سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے تب یہ کنکولوجن را ہوتا ہے مگر فارمال آپریشنل سٹیج میں اگر وربل بھی ہم بتا دیں تو یہ کنکولوجن ایزیلی بچھا را کر سکتا ہے اس سٹیج میں ہم فیزیکل سے نکل کر مینٹل پروسیسز کی طرف چل پڑتے ہیں اس سٹیج میں بچھا سائنٹسٹ کی طرح سوچنے سٹارٹ کرتا ہے وہ پروپلم کا سلوشن نکالتا ہے اور ان سلوشن کو پھر سسٹیمیٹکلی ٹیسٹ بھی کرتا ہے پیاجی نے اس چیز کو ہائپوثیٹیکل ڈیڈکٹیو ریزننگ کا نام دیا اس سٹیج میں ہم thinking about thinking یعنی سوچنے کے بارے میں سوچنے بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں اسی طرح ہم سوشل ایشیوز کو ملٹیپل ایسپیکٹ سے سوچنے بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں اس سٹیج میں بھی ایگو سنٹریزم ہوتی ہے مگر اب یہ پری آپریشن سٹیج والی ایگو سنٹریزم والی نہیں ہوتی اب ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ڈیفرنٹ لوگوں کا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یعنی لوگ چیزوں کو اپنے اپنے انداز میں سوچتے ہیں لیکن اس ایگو سنٹریزم میں وہ اپنے بلیو اور اپنے ایٹیٹوٹ پر زیادہ فوکس کرتا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو Being Educationist یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں